السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ میں ہوں تاہر شبی دوستو معلومات جتنی بھی ہو وہ کم ہی ہوتی ہے ہماری دنیا متعدد دلچسپ عجیب اور حیرت انگیز معلومات سے بھرپور ہے جس کا تعلق زندگی کے مختلف شعباجات سے ہے جن کے بارے میں آج ہم اپنے دوستوں سے کچھ ایسے ہی جان حقائق کے بارے میں معلومات شیئر کرتے ہیں جن کے بارے میں آپ شاید لاعلم تھے نمبر ایک یاہو کی موجودہ سی ایو میریزا میئر پہلے گوگل کی ملازمہ تھی نہ صرف گوگل کی ملازمہ تھی بلکہ ان کو یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ یہ دنیا کے مقبول ترین سرچ انجن گوگل کی پہلی خاتون ملازم بھی تھی انہوں نے انیس سو نینانوے میں گوگل میں ملازمت اختیار کی نمبر دو دنیا میں مہنگی ترین شادیاں منہیٹن میں ہوتی ہیں منہیٹن میں ایک شادی پر آنے والا آفت خرج اسی ہزار ڈالر ہوتا ہے اور یہ امریکہ میں ایک آس درجے کی شادی پر خرج کی جانے والی سب سے زیادہ رقم ہے نمبر تین چین میں تینانوے میلین افراد ایسے ہیں جن کا نام وینگ ہے یقینا یہ عجیب ہے لیکن اس ملکہ سب سے مقبول ترین نام وینگ ہی ہے جبکہ دنیا میں سب سے زیادہ رکھے جانے والا نام محمد ہے انسیکلوپیڈیا آف کولمبیا کے مطابق دنیا بھر میں ایک سو پچاس میلین سے بھی زیادہ لوگوں کا نام محمد ہے نمبر چار کیا آپ جانتے ہیں کہ شیر کی دھار کی آواز پانچ میل دور سے بھی سنی جا سکتی ہے نمبر پانچ ہر سال دنیا بھر میں رنما ہونے والے کار حادثات میں پچاس میلین یعنی پانچ کروڑ افراد زخمی ہو جاتے ہیں یقینا یہ کار حادثے کا شکار ہونے والوں کی ایک حیرت انگیز اور بڑی تعداد ہے نمبر چھے آسٹریلیا کی سب سے پہلی پولیس فورس در حقیقت سزا یافتہ قیدیوں پر مشتمل تھی یہ پولیس فورس ایسے قیدیوں پر مشتمل تھی جنہوں نے جیل میں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا تھا نمبر سات ہم اکثر اوزون کی تہمے ہو جانے والے سوراخ کا ذکر سنتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس سوراخ کا سائز پورے یورپ کے سائز سے دو گناہ بڑا ہے نمبر آٹھ آپ کو یہ جان کر ضرور حیرت ہوگی کہ ڈینمار کے دارل حکومت کوپنہیگن میں سائیکلوں کی تعداد وہاں کی آبادی سے بھی زیادہ ہے وہاں امیر ہو یا آف درجے کا شہری ہو سب ہی شہر کے اندر سفر سائیکل کے ذریعے ہی کرتے ہیں نمبر نو عام طور پر یہ خیال کی جاتا ہے کہ زیبرہ سفید ہوتا ہے اور اس پر کالے رنگ کی دھاریاں ہوتی ہیں لیکن سرکاری طور پر زیبرے کو کالے رنگ کا جانور لکھا جاتا ہے جس پر سفید دھاریاں ہوتی ہیں نمبر دس اگر آپ الاسکا میں رہائش اختیار کرتے ہیں تو وہاں پیزے کا آرڈر دینے پر آپ کو پیزے کی ڈیلیوری جہاز کے ذریعے کی جاتی ہے نمبر گیارہ کیا آپ جانتے ہیں امریکہ میں تیار ہونے والی ایک معروف کولڈ رینک تقریباً دنیا بھر میں ہر جگہ بہ آسانی دستیاب ہوتی ہے اور کولڈ رینک پینے کے شائقین اس سے لطفندوز ہوتے ہیں لیکن شمالی کوریا اور کیوبا میں یہ دستیاب نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ممالک امریکہ سے طویل مدتی تجارتی پابندی کے ماتحت ہیں البتہ وہ افراد جو شدید کوشش کے بعد یہ کولڈ رینک حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن اس کی قیمت عام طور پر دستیاب کولڈ رینک کے مقابلے میں خاصی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس کو غالباً پڑوسی ممالک میکسیکو یا چین سے درامت کیا جاتا ہے نمبر بارہ دنیا کی کول آبادی سات آشاریہ پانچ عرب سے زائد افراد پر مشتمل ہے جو ایک کثیر تعداد ہے لیکن نیشنل جیوگرافک کے مطابق قررہ عرض پر بسنے والے تمام افراد ایک دوسرے سے کندے سے کندہ ملا کر کھڑے ہو جائیں تو تمام افراد لاؤس انجلس کے پانچ سو مربع میل کے رقبے میں سما سکتے ہیں نمبر تیرہ آپ کو معلوم ہوگا کہ فرانس ایک خوبصورت ملک ہے اس کا ملکوتی حسن سیاہوں کو سہر زیادہ کر دیتا ہے وہاں کا پنیر کھانے میں بہت لذیذ ہوتا ہے لہٰذا سیاہوں کی اکثریت دنیا کے دیگر ممالک کے مقابلے میں فرانس جانا پسند کرتی ہے دوہزار سترہ میں اس یورپی ملک نے چھاسی آشاریہ نو ملین سیاہت کے لیے آنے والے افراد کو خوش آمدید کہا مقبولیت کے لحاظ سے اسے سپین دوسرے نمبر پر ہے جہاں اکیاسی آشاریہ آٹھ ملین افراد سیاہت کے لیے گئے اس کے بعد امریکہ جہاں پر چھتر آشاریہ نو ملین افراد چین میں ساٹھ آشاریہ سات ملین افراد اور اٹلی میں اٹھاون آشاریہ تین ملین افراد کی سیاہت کا پسندیدہ مقام قرار پایا ہے نمبر چودہ کیا آپ جانتے ہیں کولمبیا کے ساحل پر واقع سین برنیڈو میں سانٹا کروز ڈیل لیسٹو نامی جزیرہ جس کا کل رقبہ تقریبا دو اکر یا دو فٹبال کے میدان کے جتنا ہے لیکن اس مسنوعی جزیرے میں چار مرکزی شاراہیں ہیں اس جزیرے پر پانچ سو افراد ایک سو پچپن مکانوں میں رہتے ہیں لہٰذا چھوٹی اور کم جگہ میں کافی زیادہ افراد گزارا کرتے ہیں اسی لیے یہ دنیا کا سب سے زیادہ گنجان آباد جزیرہ مانا جاتا ہے نمبر پندرہ دنیا میں ہر جگہ پست قامت اور لمبے قط کے افراد پائی جاتے ہیں البتہ دوہزار سترہ میں کی جانے والے آداد و شمار کے مطابق انڈونیشیا میں چھوٹے قط کے افراد کی اکثریت پائی جاتی ہے بلا تفریق مرد و زن جب تناسب نکالا گیا تو ایک فرد کی آست قد اور قامت پانچ فٹ ایک آشاریہ آٹھ انچ ہے جو کہ آسطن دنیا کے دیگر ممالک کے مقابلے میں کم ہے گو کہ بولیویا جو کہ جنوبی امریکہ کا ایک ملک ہے اس کے باشندے بھی قد و قامت کے لحاظ سے چھوٹے قد میں شمار کی جاتے ہیں لیکن وہاں ایک شخص کا آست قد پانچ فٹ دو آشاریہ چار انچ ہے لمبے قد کے لحاظ سے نیدر لینڈز کا ذکر خصوصا کیا جاتا ہے جہاں آسطن چھ فٹ قد کے حامل افراد پائی جاتے ہیں نیدر لینڈز کے باشندوں کا آست قد چھ فٹ ہوتا ہے نمبر سولہ ایک چپ سو سکھ خاموشی سونے جیسی قیمتی ہے یہ کہاوتیں تو آپ نے سن رکھی ہوں گی غالباً دنیا کا پر سکون ترین کمرہ بنانے والوں کے ذہن میں بھی یہی سوچ ہوگی کیونکہ ان کا ابتدائی مقصد خاموش ترین کمرہ بنانا تھا اس طرح یہ کمرہ مانزے وجود میں آیا جو واشنگٹن میں واقع مائیکروسوفٹ کے ہیڈکورٹر میں ہے لیب روم میں پس منظر کے شور کو جب ناپا گیا تو وہ انسانی سماعت کی حد سے بھی کم ہے اور اس طرح کرہ عرض پر پر سکون ترین جگہوں کے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیئے قوت گویائی اور سماعت کے سائنستان گوپیل نے کہا ہے کہ کمرے میں داخل ہوتے ہی فوراً ایک عجیب اور منفرد احساس ہوتا ہے جس کو بیان کرنا بہت مشکل ہے اس قدر خاموشی سے اکثر افراد کو بحرے پن کا احساس ہوتا ہے اس پر سکون کمرے میں بہت دھیمی آوازیں بھی واضح سنائی دیتی ہیں جب آپ کمرے میں اپنا سر گھوماتے ہیں تو اس حرکت کی آوازیں بھی سن سکتے ہیں اپنی ساسوں کی آواز نہ صرف سن سکتے ہیں بلکہ نسبتاً تیز آواز میں سنائی دیتی ہیں نمبر سترہ یقبستہ ہوایے چلنے لگیں اور سردی کے شدت بڑھ جائے تو عمومن لوگ سردی کے شدت سے کامپنے لگتے ہیں لیکن سر ترین دن بھی کررہ عرض پر ریکارڈ کیے گئے ہیں سر ترین دن کے آگے کچھ نہیں جس کا درجہ حرارت منفی ایک سو چوالیس فورن ہائٹ تھا یہ دوہزار چودہ سے دوہزار سولہ کے درمیانی عصے میں انٹارکیٹکا میں تحقیق کے دوران ریکارڈ کیا گیا اس درجہ حرارت میں فضاء میں چند سانسیں لینا بھی انسانی موت کا سبب بن سکتا تھا نمبر اٹھارہ دنیا کے کسی بھی ملک میں زلزلے سے تباہی آتی ہے زلزلے سے امارتیں اور مکانات گر کر تباہ ہونے کے ساتھ ساتھ آبادیاں نیس تو نابود ہو جاتی ہیں لیکن زلزلے کا سب سے زیادہ شکار ہونے والے ممالک یعنی چین، انڈونیشیا، ایران، ترکی وغیرہ کے باشنوں کی زندگی میں یہ ناگوزیر حالات بار بار پیش آتے ہیں یو ایس جیولوجیکل سروے کے مطابق قرائرز پر جاپان وہ ملک ہے جہاں سب سے زیادہ زلزلے ریکارڈ کیے گا ہے نمبر انیس کیا آپ کو معلوم ہے کہ برطانوی شاہی خاندان کو دنیا بھر میں بے حد مقبولیت حاصل ہے لیکن درحقیقت اس کے علاوہ بھی بہت سے شاہی خاندان موجود ہیں دنیا کے تینتالیس ممالک پر اٹھائیس شاہی خاندان حکومت کرتے ہیں ان ممالک میں جاپان، سپین، سویزرلینڈ، بھوٹان، تھائیلینڈ، مناکو، سویڈن اور نیدرلینڈز بھی شامل ہیں نمبر بیس انیس سو تین تیس میں ڈبل ایگل نامی سکھا جو سونے کی دھات سے بنا تھا اور اس کی مالیت بیس امریکی ڈالر تھی کچھ سکھے بنائے گئے تھے جن میں زیادہ تر کو زائع کر دیا گیا کچھ سکھے محفوظ کر لیے گئے تھے جو بعد میں چوری ہو گئے کچھ سالوں بعد یہ سکھے جب منظر آم پر آئے تو کچھ معزز زفرات کے ہاتھوں میں آئے جن میں شہنشاہ مصر بھی شامل تھے دوہزار دو میں ان میں سے ایک سکھا نلام کیا گیا جو تقریباً سات کروڑ پانچ لاکھ نوے ہزار بیس ڈالر میں نلام ہوا اس طرح یہ نلامی میں فروخت ہونے والا سب سے مہنگا ترین سکھا قرار پایا دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی تو دوستو آپ کو ان انجان حقائق میں سے کونسی معلومات نہیں لگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیے اور دیکھتے رہیے ڈیلی پوائنٹ شکریہ دوستو